بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سمجھوں میں تر ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزددار سی اور ڈیفرنٹ سی ریسپی رول سموز سے تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن جس طرح کے رول کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ والے رول جب آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے حیران پریشان رہ جائیں گے اور بہت زیادہ انجوائی کریں گے یہ اتنے ہی ٹیسٹی رول بن کر تیار ہوتے ہیں اور دو ادت الگ الگ فیلنگ کے ساتھ میں نے ان کو بنایا ہے چیز کی فیلنگ کی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھی میں نے میش پوٹیٹو کی فیلنگ کی ہے بہت ہی آسانی سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے آج کی یہ اتنے سارے رول ہم صرف اور صرف ایک کپ میدے سے بنائیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے میجر کر کے لیے لیا ہے ایک کپ میدہ آپ اپنی مرضی کے کسی بھی کپ سے میجر کر سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹی سپون ایسٹ پاوڈر بہت آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے انسٹ ایسٹ پاوڈر ہر جگہ مل جاتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہلکے ہاتھ سے ملا لیں گے تاکہ ایسٹ اور چینی اور نمک جو ہے تمام جگہ پہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے ہلکا سا نیم گرم یعنی گنگونا پانی لیا ہے اور میں اس پانی کے ساتھ اس ہاتھے کو گون دوں گی اور یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے بہت تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا میدہ بھی کم ہے تو بہت تھوڑا تھوڑا سا پانی آپ ڈالیے گا بلکہ کوشش کیجئے اگر آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو ٹیبل سپون کی مدد سے ڈال لیں تاکہ پانی جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اور اس کا ہمیں ایک سخت ڈو پرپیر کرنا ہے سوفٹ بالکل بھی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میدے کو سمیٹھتے ہوئے میں اس کا ڈو جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں سارا جو ہمارا میدہ ہے وہ ٹوگیدر ہو گیا ہے اور ڈو ابھی ہماری تھوڑی سی سخت ہے اب کیا کریں گے کہ ہم اس میں لیں گے ایک ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو اس کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہمیں یہ جو ایک ٹیبل سپون آئل ہم نے ڈالا تھا اس کو ہمیں ابزورپ کرنا ہے اس ڈو میں تھوڑی سی ہم محنت کریں گے اس کو گوندیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور اس میں یہ جو سارا کا سارا آئل ہے آپ کی ڈو میں ابزورپ ہو جائے گا اور آپ کا جو ڈو پہلے سخت تھا وہ اب سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو گوند ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سا سوفٹ سا یہ جو ڈو ہے نا ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ کافی زیادہ سمود بھی ہو گیا اسی طرح کا ڈو ہمیں چاہیے ہے اب ہم اس کو کسی بھی بول میں نکال کر رکھ دیں گے کیونکہ آپ کو پتا یہ رائز ہوتا ہے تو اس کو رائز ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو ہم کھلے تھال سے اس کو اٹھا کر اور ایک بول میں رکھ دیں گے اور پھر اس کو اوپر ہلکا سا آئل لگا کے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اگر گرمیاں ہو تو آپ کچن میں ہی رکھے رہنے دیجئے گا وہیں رائز ہو جائے گا اور سردیاں ہو تو اندر کے کمرے وغیرہ کسی چیز میں رکھ دیجئے گا اور یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اس کو رائز ہونے کے لیے آپ اس کو رکھ کر اپنا کوئی کام وغیرہ کر سکتے ہیں کوئی فلنگ ریڈی کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ڈیڑھ گھنٹے پاہ میں نے نکالا تھا تو ماشاءاللہ سے یہ ڈبل سے بھی زیادہ رائز ہو گیا ہے اور اسی طرح کا ڈو ہمیں چاہیے ہوگا اب ہم اس کو تگیدر کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو اس کی ائر وغیرہ ہے وہ نکال لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم جو بول ہے اس کو اٹھا کر سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا لمبا سا رول کر لیں گے تاکہ ہمیں اس کے پیسز کٹ کرنے میں آسانی ہو اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے میں پیسز کٹ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اپنے حساب سے جتنے بھی آپ کو بنانے ہو آپ کٹ کر لیجئے گا لیکن اس کا سائز چھوٹا ہی رکھی گا کیونکہ یہ فلافی سے ہو جاتی ہیں اور پھول کر اور بڑے ہو جاتے ہیں تو میرے جو ہیں وہ ایک کپ میدے سے چھے بڑے سائز کے رول تیار ہوئے تھے آپ اگر چھوٹے بنانا چاہیں تو بارہ رول تیار ہوں گے تو یہ ایک چھوٹی فیملی کے لیے انف ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیڑا بنا لیا جو ہم نے پورشن الیدہ کیا تھا اور اس طرح سے میں نے چھے عدد پیڑے بنا کر اس کو رکھ لیا ہے اب اس کو کسی بھی کپڑے یا پولیتھین سے آپ کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم ایک پیڑا اٹھائیں گے اور پہلے اس کی ورکنگ کریں گے اس کے بعد ہم ون بائی ون سارے ریڈی کر لیں گے اپنی ورکنگ سرفس پر میں نے میدہ ڈسٹ کر دیا ہے اور اس پیڑے کو جیسے ہم نومل روٹی بھیلتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ڈال لیں گے اپنی ڈسک پر اور اس کو بیلن کی مدد سے رول کرنا شروع کریں گے پہلے اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے کر رہی ہوں اس کے بعد بیلن کی مدد سے میں اس کو بڑا کروں گی اچھا جب آپ اس کو بیل رہے ہوں گے تو خیال رکھئے گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا لمبائی میں بیلیں گے جیسے ہم روٹی جب بناتے ہیں پراتھا بغیرہ بناتے ہیں تو اس کو گولائی میں بیلتے ہیں اس کو گولائی میں نہیں بیلنا ہے اس کو تھوڑا سا لمبا اس طرح سے آپ کو کر کے بیلنے کیونکہ ہمیں اس کو رول بنانا ہے تو اس کی ایک سائد استعمال ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو لمبائی میں بیل لیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا لمبا اس طرح سے بیل ہے میں آپ کو آڑا کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے اندازہ ہو یہ دیکھیں یہ لمبائی میں میں نے بیل لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو بنانے کی ایک ٹرک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ غور سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے اور جب آپ بنانے کھڑے ہوں تو کوئی غلطی ہے آپ سے نہ ہو اس کی ایک سائٹ میں میں اچھے سے پانی لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چاہیں تو برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی جیسے آپ کو کنوینیٹ لگے آپ لگا لیجئے گا پانی لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تل یہ سیسمی سیٹس ہیں سفید تل ہیں بہت ہی مفید ہوتے ہیں کیلشم سے بھرپور ہوتے ہیں اس طرح کی ریسپی آپ بنائیں گے تو وہ بہت اٹریکٹیف تو لگے گی لیکن ساتھ میں بہت زیادہ مفید بھی ہوگی اور اس طرح سے آپ ریگلر یوز میں اپنے جو تل ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے اچھے خاصے سے تل لگا دیئے داکہ اچھے سے کور کر دیا اس کے بعد میں ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر اس کو دبا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں کیونکہ ہم نے پانی لگایا تھا تو یہ خود بخود سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے خوشک میدہ لے لیا ہے تھوڑا سا اور وہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا لگا رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم اس کو پلٹیں گے اپ سائٹ ڈاؤن کریں گے تو اگر ہم اس پہ خوشک میدہ نہیں لگائیں گے نا تو یہ آپ کی روٹی چپک جائے گی سرفس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اب آپ یاد رکھئے گا کہ جو تل والی سائڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے اب اس کی جو دوسری والی سائڈ ہے اس پہ میں نے چیز کا سلائس رکھ دیا یہاں پہ میں سمپل چیز کی فلنگ کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ قیمے کی چکن کی پوٹیٹو کی جو بھی آپ کا دل چاہے اپنی مرضی کی فلنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میٹھے بنانے ہو تو آپ اس کی ڈو میں تھوڑی سی شکر ڈال دیجئے گا اور اس میں چوکلٹ فل کر دیجئے گا اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے باؤس خودیں اپنی ویریشن کے حساب سے ان چیزوں کو سیٹ کر لیں اب میں نے اس کی پوری جو آوٹر سرفس ہے نا اس پہ پانی لگا لیا ہے پھل کے ہاتھ سے تمام کونوں پہ میں نے پانی لگا لیا ہے اور یہ جو تل والی سائڈ تھی اس کے بالکل بیک سائڈ پہ میں اس طرح سے جو کٹر ہے یعنی کہ باہر کے کنارے سے ٹچ نہیں ہونے چاہیے کنارے نہیں کٹنے چاہیے صرف سینٹر میں آپ کو اس طرح سے کٹ لگانے ضروری نہیں آپ پیزا کٹر کی مدد سے لگائیں آپ چھوڑی کی مدد سے بھی یہ کٹ لگا سکتے ہیں اب یہ جو کٹ میں نے لگایا ہے اس کے بالکل نیچے والی سائٹ پہ تل لگے ہوئے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ ہماری جو فلنگ ہے نا وہ باہر نہیں نکلے دیکھیں ایک سائٹ سے پہلے میں نے اٹھا کر اس کو فول کیا اس کے بعد دوسری سائٹ سے اور پھر تیسری سائٹ سے اب یہ جو ہماری چیز کا سلائس ہے یہ بلکل کور ہو گیا ہے اسی طرح سے جو بھی آپ فلنگ ڈالیں گے وہ ساری کی ساری اچھے سے کور ہونی چاہیے ورنہ فرائی کرتے وقت جو ہے وہ امیزہ جو ہے باہر نکل سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی اور لگا لیے گا جیسے میں لگا رہی ہوں اس کے بعد آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے فول کریں گے تو یہ بہت آرام کے ساتھ اس طرح سے بند ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ پانی لگا ہوا ہے تو یہ میدہ ویسے بھی آپس میں چپک جائے گا اور پھر جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ بلکل بھی کھولے گا نہیں اس طرح سے سیل ہو جائے گا یہ دیکھیں بس دیکھیں آپ نے ذرا سی آسانی کے ساتھ کتنا زبردست اور ڈیفرنٹ سا رول ہمارا بن کر ریڈی ہوا ہے بہت ہی زیادہ اٹیمٹنگ لگتا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے رول بنا کر جو ہے ہموں رکھ لیے ہیں یہ میں نے چھے رول تیار کیے ہیں آپ اسی طرح سے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں نے ٹریلی ہے اور اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کی ہے تاکہ یہ چپکیں نہیں اور اس کے اوپر ان کو رکھ دیا ہے اب میں کسی پولیتھین وغیرہ سے اس کو کور کر دوں گی اور فریج میں رکھ دوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ چاہیں تو اگر فوری فرائے کرنے ہو تو آپ کپڑے سے بھی کور کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آئل لے لیا تھا پین میں اور ایک رول کو ڈالا ہے اور میں اس طرح سے اوپر کی طرف آئل کو ہم ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کیونکہ یہ جو رول ہے اس میں ایز ڈالا ہوا ہے تو ان کا سائز اچھا خصب بڑا ہو جاتا ہے اپنے نورمل سائز سے تو آپ ون بائی ون فرائے کیجئے گا ورنہ ہو سکتا ہے آپ سے ہینڈل نہ ہو پہلی دفعہ میں آپ جب بنائیں تو اسی طرح سے کیجئے گا اور دیکھیں میں اس کے اوپر پانی ڈال رہی ہوں آئل ڈال رہی ہوں اور آئل ڈالنے کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو لیئر سے وہ کتنی واضح ہوتی چلی جا رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے اس طرح کرنے سے جو اس کی آوٹر لیئر ہے وہ بہت ہی کرسپی سی ہو جائے گی اور جب ایک ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دوسرا اس کے اندر ڈال لیا ہے آئل کے اندر اور اس طرح سے اولٹ پولٹ کر میں تمام رولز فرائے کر لوں گی تقریباً 8 سے 10 منٹ لگے تھے مجھے اور یہ میرے سارے رولز ماشاءاللہ سے فرائے ہو گئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے زبردست بن کے ریڈی ہوئے اور اپنے سائز سے یہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں ڈبل ہو گئے ہیں اس طرح سے جب آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں کھانے میں بہت ہی زائقے دار لگتے ہیں فلنگ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا آپ اپنے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہیں پہلے جب میں اس کو ہاتھ لگا رہی تھی تو یہ بہت ہی گرم تھے لیکن آپ تھوڑے سے تھنڈے ہو گئے ہیں تو میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں اوپر سے کتنے کرنچی ہیں اور اندر سے کتنے سوفٹ مزددار یہ دیکھیں یہ وہ بہلا رول ہے جس میں میں نے چیز فل کیا تھا یہ تو بہت ہی میرے بچوں کو پسند آیا تھا اور بہت ہی مزے کا لگا تھا آپ یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ ریسپی آپ افتار میں بھی بنا سکتے ہیں جب دل چاہے آپ اس کو بنایے اور کھائیے اور یہ دیکھیں اس میں میں نے میشٹ پوٹیٹو فل کیے تھے تو جب یہ رول بنائیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی اچھی سی مزدار سی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ